ایسے دیکھ رہے ہیں آپ سر بڑی امپورٹن سیریز آگئی ہے ٹی ٹونی بہت بہت شکریہ امران آپ کو بھی اور عرملا دونوں کو صبح بخیر یقین ہے لاہور کے مقابلے میں کراچی میں سردی تو کم ہے اور آف لینڈ میں چونکہ سمر سیزن ہے وہاں پر تو وہاں پر تو تقریباً ٹیمپریچر ایسا ہے کہ اتمنان کے ساتھ لوگ گھاس پہ بیٹھ کر میچ دیکھیں گے اور امتحان ہے شاہنشاہ آفریجی کا پہلی مرتبہ پاکستان کی قیادت کر رہے دوہزار اٹھارہ میں جب آئے تھے ان کے بھائی ریاض آفریجی نے مجھے بتایا تھا دبائی میں کہ میرا بھائی بڑی محنت کر رہا ہے اور وہ جو ہے اتنا دن پاکستان کے لیے کھیلے گا اور وہی ہوا کہ اس نے کھیلے آپ کو یاد ہوگا ان کے بھائی ریاض آفریجی پاکستان کی جانہی سے صرف ایک ٹیسٹ میچ کھیلے اور اس کے بعد وہ آئی سی ایل انڈین کرکٹ لیگ میں چلے گئے اور اس کے بعد قصہ پارینہ بن گئے لیکن شاہنشاہ آفریجی نے اپنے بھائی کا خواب جو ہے اس کی تابعید لے کر آئے اور وہ اچھا پرفارم کر رہے ہیں اب دیکھیں کل کیا ہوتا ہے لیکن نیوزی لینڈ کی کنڈیشنز میں پاکستانیوں کے لیے اپنے آپ کو ایڈجنس کرنا خاصہ مشکل ہوتا ہے خاص طور پر بیٹنگ کے شو بے میں کیونکہ وہاں پر گین سیم کے ساتھ ساتھ ہوا تیسٹ چلتی ہے تو سوئنگ بھی ہوتا ہے اس کمپیر تو آسٹریلیا نیوزی لینڈ کی وکٹس جو ہیں they'll be different from آسٹریلیا تھوڑی سوف وکٹس بھی ہیں اور وہاں گین سوئنگ بھی ہوتا ہے سیم بھی ہوتا ہے تو مشکل ہوگی لیکن دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہم سب سے پہلے جارہ بالنگ سکوارٹ اپنا دیکھ لیتے ہیں تو چاہین خود leading from the front ہارس روپ is making his comeback کتنا strong کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے favorite inverted commas کے اندر نواز is also expected to be back بلکل نواز کو عبران اس لیے رکھ رہے ہیں کہ وہ بیٹنگ اچھی کر لیتے ہیں اسامہ میر حالکہ بیٹس من ہے لیکن نواز نے ماضی میں ایک دو سال پہلے آپ کو یاد ہوگا انڈیا کے خلاف دبائی میں بڑی اچھی بیٹنگ کی تھی ان کو اوپر بھی بھی بھیجا تھا تو شاید یہ advantage ہو لیکن ابھی تک میرے خیال میں tie ہے دونوں کے درمیان اسامہ میر اور محمد نواز کے درمیان میں اگر جاؤں گا تو definitely میں نواز کے ساتھ جاؤں گا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں ہوا چلتی ہے اسامہ میر جو تھے ورلڈ کپ میں اتنے impressive میر ہے وہ فلائٹ دیتے ہیں اور کیوی ٹیم بڑی مضبوط ہے آپ ان کی بیٹنگ کو دیکھیں امران کیونڈ میر میں کیونڈ کرنے کا یہ ہے بھی گنا کیونڈ ہوگا جیو ٹیم بالکست خاص طرح میرے مسمونڈ ہو جیو ٹیم ب convolution لیکن عامل ٹوٹ م جانسے ہیں اچھو ٹیم ب unattHisי hani میں اچھی چیار دیکھتا卜 کip اسے موجود ہیں ٹیم ڈیابڈ کر دیکھیں تو آپ جو ہم اس لطنے شامل ہو جاتاано yan بابر آزم نہیں اوپن کرے فخر زمان نہیں ہے تیسرے نمبر پہ بابر آزم کھیل رہے ہیں فخر زمان چوتھے پہ کھیل رہے ہیں یہ جو چینج کیا گیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ تی ٹوئنٹی کے اندر چونکہ ہمارا جو بات باتنگ آرڈر ہے وہ بہتر ہوتا ہے اور ہماری اوپننگ بھی ٹھیکتی اس یہ چینج اسیپٹیبل ہے اور اکسا ہے چینج دیکھیں ارمالہ مادی میں لوگ بڑا کرٹیسائز کرتے تھے کہ بابر آزم اور ریزوان بہت زیادہ بالز کنزیوم کرتے ہیں ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں وہ جب اینیز اوپن کرتے ہیں تو بہت زیادہ بالزیادہ کھیلتے ہیں اور میچے آنے والے بیٹس پرنوں پر پریشر ہوتا ہے تو شاید وہ نے اور بابر آزم کا ویسے بھی قضیشتہ چند ماہ سے ستارہ گردش میں اگر آپ حقیقت کی نگاہ سے دیکھیں کہ وہ اس فریم آف مائن میں نہیں ہے جو پرفارم کریں ابھی آپ دیکھیں کہ وہ چھٹے نمبر پر تھے آئی سی سی کی ٹیس رینکنگ میں اب آٹھے نمبر پر آگئے اور بابر آزم نے جو اسے لیے کچھلاف سیریز میں سے ایک سو چھبیس رنگز بنائے چھے اننگز میں تو لگتا ہی ہے کہ وہ کپتانی سے جو ہٹے ہیں جو ان کا بلکوی فوکس آؤٹ ہو گیا ہے تو بابر آزم کو اب یہ ون ڈاؤن کھلائیں گے لیکن سائم ایوب is a talented batsman اگر آپ نے اس کو گہرہ رکنی سکوٹ میں رکھنا ہے تو اس سے اچھی اننگز کوئی اوپن نہیں کر سکتا وہ اگریسیو ہے آپ لوگ انہیں دیکھا ہوا امران تینٹس رنگ جو اس نے بنائے آسیلیا میں جو سیکنڈ اننگز میں وہ خاصا دلیرانہ انداز سے کھیلا تو میرے خیال میں سائم ایوب اور رضوان کی اوپنگ پیئر کو ابھی تو یہ آدمائیں گے اور بابر آزم بڑھنا ہون اگر آجائیں تو کوئی کبات نہیں ہے بابر کی اتنی بڑی فین فالوئنگ ہے اس وقت اور ہم میں تو خود کہتا ہوں کہ بہت عرصے کے بعد پاکستان نے کرکٹ میں ایک برینڈ بنایا ہے بنا ہے اور ان کی مینط ہے ان کا ٹیلنٹ ہے بابر آزم ہے وہ بابر آزم کی جب ہم بات کریں تو یہ محض اس کو ان کا بیٹ پیچ ہے ایک ڈپ کہہ سکتے ہیں ان کے کریئر میں جو فل وکس چل رہا ہے یا کہیں نہ کہیں انٹینٹ کا ایشو ہے کہیں نہ کہیں مائنڈ سیٹ کا ایشو ہے جو الٹیمیٹلی بڑے پلیئر کے لیے صد تک بھی خطرناک ہوتا ہے کہ وہ ٹیم سے باہر بھی ہو جاتے ہیں ہمارے پاس ویران پولی کی اگزامپل ہے بڑے پلیئرز کئی ایسے ہوئے ہیں ایسے موقعوں کی اوپر کہ وہ ان کو ٹیم سے ہی باہر ہونا پڑ گیا ہے خدا نہ خاصتہ کہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے بابر اگر ایسی چلتے رہے دیکھیں مائنڈ سیٹ کا تو ایشو چلنا ہے امراض جو نظر آ رہا ہے اور بیٹ پیچ کی آپ نے بات کی تو ہر بڑے کریٹر کی کیریئر میں بیٹ پیچ ضرور آتا ہے تو بابر آج کل دوسفیر سے گزر رہے ہیں بے اتہا کامیابیاں حاصل کرنے کے بعد جب آدمی ناکام ہونا شروع ہوتا ہے تو دیفنیکلی اس کے اثرات تو اس پر مرتب ہوتے ہیں کہ میں رنس کروں کسی بھی طریقے سے میں دوبارہ اپنے اسی موڈ میں واپس آم موڈ میں تو مجھے لگ رہا ہے کہ بابر آزم تھوڑا سی انٹینٹ کا بھی بسنا ہے تھوڑا سائیکلوجیکل بھی ان پر تھوڑا سا پریشر ہے حالانکہ ہم نے دیکھا اسے کے لیے میں انجوائے کرتے نظر آئے لیکن بظاہر یہ ہی لگ رہا ہے مجھے تو دوسری جانب چونکہ ہم بھی کیپرینسی کی بات کریں یہ ڈیفرنٹ بال گیم ہوتا ہے انٹرنیشنل کرکٹ آپ تو بہت بہتر سمجھتے ہیں آپ نے تو بہت برا ایلاس مقابلے کور کیاں دیکھیں اور ہم بھی بینگ فین دیکھتے ہیں ایک لیگ کے اندر کپتانی کرنا جو کہ بڑی امپریسیف تھی شاہین شاہ کی اور پھر ایک بڑے ٹورنمنٹ کے اندر پاکستان کی قومی ٹیم کی کپتانی کرنا ایسا لگتا ہے لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ شاہین کی اوپر جو ذمہ داری ڈالی گئی ہے اتنے مشکل ٹیم کے خلاف ان کی ہوم گراؤنڈ کی اوپر پروف کر پائیں گے خود کو دو کہ پاکستان کی اچھا سکوارڈ ہے اچھے پلیئرز ان کے پاس آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا امران کے دیکھیں لیگ کی کپتانی اور مول کی کپتانی کرنا دو ڈیفرنٹ چیزیں اور یقینا پریشر ہوگا شاہین شاہ آفریدی پر شاہین شاہ آفریدی نے دوہزار اٹھارہ میں جب سے اپنا کرکٹ کریر شروع کیا تو انٹرنیشنل کرکٹ میں انہوں نے چار ہزار پانچ سو سے زیادہ اوورس کیے انٹرنیشنل کرکٹ میں اور جو لیگز کھیلتے ہیں ان لیگز میں بھی انہوں نے بہت زیادہ اوورس کی ہے ایک تو ان کی بوڈی سسٹین کر پائے گی جس طرح کی ان کی فٹنس کا کوسٹن مات ہے جیسے ان کو سجنی ٹیس میں ریس کر آیا اور دوسرے کپتانی کا پریشر یہ دو چیزیں جو ہے یہ ہونٹ کریں گی یقینا شاہین شاہ آفریدی کو لیکن وہ فائٹر کرکٹر ہے ہم نے دیکھا لاہور کلندس کو دو دفاؤس میں جتوایا فائٹ کی تو لگتا یہ ہی ہے کہ ایک چیلنجنگ ٹاسک ہے لیٹس ہی کہ اس چیلنجنگ ٹاسک میں وہ کیسے پورا اترتا ہے آپ کو یاد ہوگا نائیٹین ایٹی ٹو میں امران خان کو پہلی مرتبہ کپتان بنا کر انگلینڈ بھیگ گیا گیا اور پاکستان ٹیس سیریز میں اس نے لارڈ سریس میں کامیابی حاصل کی ایسی بہت سی مثالیں کہ جب پریشر آتا ہے اور پریشر میں کھلاری زیادہ اچھا پرفارم کرتا ہے اور کپٹن ہو تو اور زیادہ اس کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے تو میرے خیال میں اٹویل بھی اچھا چیلنجنگ ٹاسک فر شاہی شاہ پریجی دیفینیٹلی چیلنجنگ تو ہوگا اللہ کرے اس میں کامیابی ہو جو کہ ہم نے ٹیس ماچز کی سیریز میں کچھ اچھا ریزلٹ دو کہ شان مسود کپٹنسی کر رہے تھے لیکن مجھے سب جو ویوز ہیں یا کرکٹ فانس ہیں وہ تو ڈسپوائنٹڈ ہیں ٹیم کا مرائل بھی ڈاؤن ہوتا ہے اس طرح سے اگر آپ ہارے اور آپ کوشش کرنے کے باوجود ہارے سو آپ کو لگتا ہے کہ اس ٹی ٹوینٹی سیریز کے اندر پاکستانی ٹیم اوورال اچھے مرائل کے ساتھ میدان میں اترے گی کل دیکھیں ارمالہ ٹیم کا مرائل تو ڈاؤن تھا آسٹیلیا میں لیکن اب یہ ڈیفرنٹ گیم آف کرکٹ ہے اب یہ وائیڈ بال پہ آگئے ریڈ بال پہ دوسرے یہ سال بڑا امپورٹنٹ ہے اس سال جون میں ورڈ کپ ہو رہا ہے امریکہ میں اور ویسٹ انڈیز میں اور پاکستان جو تھا لازٹ ٹائم جو ورڈ کپ ہوا تھا آسٹیلیا میں دو ہزار بائیس میں تو فائنل میں پاکستان پہ جائے تھا پاکستان کی ٹی ٹوینٹی ٹیم کی ویلیو دنیا میں ایس کمپیر ٹو ٹیسٹ ٹیم بہت زیادہ ہے تو اب پانچ ٹی ٹوینٹی ہے ایک تو پاکستان کو اپنا مرائل آپ کرنا ہوگا اور دوسرے یہی موقع ہے کہ پاکستان اپنے کھلاڑیوں کو آزمائے ٹی ٹی ٹوینٹی کے بعد میں سب آپ نے ذکر کیا ٹائم گم ہے کیسا فیل ہو رہا ہے کبھی آپ نے سوچا تھا کہ پاکستان وسز انڈیا نیو یورک میں کھیل رہے ہوں گے جون کے مہینے میں بہت زبدست ہوگا لوگ ابھی سے نو جون کے ٹکٹو بھی ڈیماند کر رہے ہیں جو ایک سپیٹ ٹیٹس پاکستانی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹکٹس ہمیں کہیں سے دلوا دیں بڑا زبدست ہوگا نیو یورک کا اسٹیڈیم آؤٹسکرٹس میں بن رہا ہے میرے ایک دوست ہیں وہ ہی اسٹیڈیم کے پاس رہتے ہیں کہتے ہیں کہ تعمیر کا کام جاری ہے اور انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا پھر ڈیلس میں میچ ہے پھر فورٹ راڈرڈیل فلوریڈا میں بھی میچ ہے تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو فورٹ راڈرڈیل میں تو میں گیا ہوں وہاں پر بڑا اچھا سٹیڈیو میں وہاں انٹرنیشنل میچ ہے لیکن نیو یورک کا تو کیا بات ہے وہاں امریکہ میں تو امرال سب لوگ ڈرائیو کر کے آ جاتے ہیں جیسے آپ اسلام آباد سے لاہو راتے ہیں وہاں تو لنبی لنبی ڈرائیو ہوتی ہے سر آئے پر شہر سے امریکہ بھی ڈرائیو کر کے جاسکیں انڈیا نے امریکن 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 بھی نہ کریں ویزے دے دے لوگ کو جو اللہ کرے میں سے واقعی ہے لیکن ایک کام کیجے گا ارمالہ سے کھانے پینے کی چیزیں بزواتے لگے سر دوسری بات یہ کہ سب آپ کو فون کر رہے ہیں تو ایک آدھ میسے جم بھی کر دیتے ہیں آپ کو ایڈوانس میں ٹکٹو کیلئے کر رہے ہیں آخر میں کئی سی کرکت کر رہے ہیں اور پاکستان کی سٹرٹیجی بتا دیں کیا ہونی چاہیے جیتے ہیں تو پہلے کھیلیں یا اب چیز کی جانب جائیں آکلینڈ کی حوالے سے بتائیے پھر ہم بائن اپ کریں گے اگریسیس کھیلیں پاکستان کیونکہ وہ میچ جو آکلینڈ کے وقت کے مطابق شام سات بجے اور پاکستانی وقت کے مطابق سب گیارہ بجے شروع ہوگا بلکل آپ پریشر نہ لے کے کھیلیں تو کوئی بائید نہیں ٹی ٹوین ٹی میں ہماری ٹیم بہت اچھی ہے ہماری ٹیم بہت اچھی ہے تانکی ویرمین مرزر صاحب مرزا اقبال بے گھمار ساتھ موجود چھیک پرکٹ کے اوپر تجزیہ دے رہے تھے پاکستان vs. نیوزیلینڈ کل سے ٹی ٹوینٹی ماتچس کے سیری سٹارٹ ہو رہی ہے اور ہمارے شو کے بعد